بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا لام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں اچھا آپ لوگوں کو عید مبارک خیر مبارک اور ساتھ ساتھ مل کے کہہ دیتے ہیں تمام اہلے وطن کو اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے جین اے نیٹ ورک کی طرف سے دلی عید مبارک دیکھو عید دوسرا دینے اور لیاکو بٹ دے مو تو لگ دے ایک بھی سیوی نہیں کھا دی ساڑے مو تو راسگولے ڈگنڈا ہے ساڑے مو تو راسگولے بابا ڈگن نا ڈگن تو اڈا سیر دے ہیں جی بابا لگ دا ہے نا جو میں پتھر تے کتلا مال آیا ہونڈا ہے غربت دی انتہا دیکھو عید آلے دینے نو میلے یاد آنڈا ہے ناظرین میری آج کی پہلی مہمان ایک خوب ورو ایکٹرس اور موڈل ہیں آپ ان کو عموماً ٹی وی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو بہت سارے اشتہارات میں بھی دیکھتے رہتے ہیں آج تشریف لاری ہیں ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے نیدہ عید مبارک سب کچھ بات میں کہوں گی اگر آپ غلطی سے گر جاتی نا تو آپ ان سب کے سامنے عزت رکھنے کے لیے صرف ایک ہی بات کہتی ہیں اوے اترتے ہی ایسے ہیں فیضہ اے مہمان ہے جا نیوزی لینڈ تو مچھی آئی کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہا بتائیں کیسا گزرا عید کا پہلا دن بہت اچھا خیر گھر میں ہی آپ کو پتا ہے ہمارے بغیر نہیں آج آپ کے ساتھ ہے نا ہم نے پہلا دن تو ہمارے بغیر ہی گزرا نا بلکل آپ کو لیکن ٹی وی پہ دیکھا آپ کا شو دیکھا تو آج تو بہت ہی مزا کریں گی آپ بلکل افکورس آئیو جی تشریف رہ کیے بہت سائی دالیاں میں میندہ کمرشل بڑے دیکھے نا کڑے کڑے خامن چھوڑ دوں گی صرف نہیں چھوڑ دوں گی وہ تو کمرشل بڑے دے اپنے کار دے ہلا دگیو نہیں بڑے دا بھی تو بھی ماما کار دے ہلا دے ہلا دگیو نہیں بڑے دا بیوٹی کالے پلاسٹک نو سیک لگیا ایڈا غریب ہے کالے ک بندہ کڑائی چھے مچھی تل رہا سی وچ کنڈی پا کے بہ گیا ناظرین آج کے میرے دوسرے مہمان سرائی کی پٹی کے جانے مہمانے مشہور فوک سنگر ہیں اور ایسے سنگر ہیں جنہیں ہمارا فوک میوزک جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا اور آپ سب کو یہ بتا دوں کہ ٹیلی ویژن پر پہلی مرتبہ ان دونوں کی جوڑی جو ہے وہ پیر ہونے جاری ہے ہمارے شو سے تو میں دعوت دے رہی ہوں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں شفاولہ روکری صاحب اور زشان روکری کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اید مبارک یہ آپ کو بھی مبارک آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے یہ سپرائز جو آپ لوگ انہیں دیا ہے کہ پہلی مرتبہ آن سکرین آپ لوگ ایک ساتھ پیر ہوئے یہ کیسے آئیڈیا آیا یہ کیسے آپ لوگ ریسائٹ کیا کہ آپ نے ہمارے شو پر یہ اید پر اپنے فانس کو توفہ دینا ہے اور ایک ساتھ اکھٹے آنا ہے اور اس طرح پرفارم کرنا ہے تالیا جی ہمارے جو پروڈیسر ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ایک اٹھے ہیں اچھا آفتاب انور صاحب پڑے چلا کے اچھا تو ہم ان کے کہنے پہ پھر حاضری حاضری دیئے کیا بات ہے اور سرائی کی بیلٹ کو جتنے وہاں کے فوک شنگر ہیں جو کلچر ہے وہاں کا ان کی جو زبان ہے اور جتنا وہاں کے لوگوں کو مجھے لگتا ہے ہمارے آفتاب انور صاحب سمجھتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کبھی اس کی سمجھ بوش تھی نہیں ہم آکے سارے گانے سنتے اور بلکہ اتنا جھومتے ان گانوں پہ کہ جب تک کہ اگر اید پہ آپ کے اس سرائی کی گانوں کے اگر یہاں پر دھوم نہ مچائی جائے تو ہمیں لگتا ہے ہماری اید جو ہے وہ پراپر نہیں ہم نے سیلیبریٹ کی ہے پھر پاکستان میں کوئی بھی میوزک بانی نہیں رہا اللہ بھلا کریں ان سرائی کی بلٹ والوں کا اتنے برے حالات میں بھی اس میوزک انڈسٹری کو چلا رہے ہیں آپ بتائیں کیسے سیلیبریٹ کریں پہلا دن کیسا گزرا پہلا دن گھر میں ہی جی سب کے ساتھ بابا کے ساتھ گھرولوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور آج دوسری دن ہم انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا کہ ہم آپ کے پاس موجود ہیں کیا بات آج ہی جی تشریف رکھیں گے ہمارے آمین جیس شپالہ روکی ساہب اور رشان روکی ساہب آئیے دی کڑیوں اپنے جانور باہر بند کے آئے کریں پروگرام کٹتے میلا مویشیہ بہتا الگ انڈے ہیں ایدروں سانوے لگ رہے ہیں لیدہ آپ بتائیے یہ عید کے دل کیا مسروفیات ہوتی آپ کی مسروفیات بس گھر میں ہی فیملی کے ساتھ اور اب تو آپ کو پتا ہے بالکل ہی فیملی کے ساتھ بالکل ہی فیملی کے ساتھ بالکل ہی فیملی کے ساتھ نہیں بھی ہونا تو فیملی اید پہ میں بناتی ہوں اچھا اور باقی میٹس وغیرہ میری موم کی ہلپ کر دیتی ہیں تین دن ہوگا نے فیضا نوں ایتھی بیٹھی نوں ایک سیمی آپ نہیں کھا دی ہر مہمان ہوگی رہے آپ کے گھر سیمیاں کیسے پچھو کتنا میوا ہوتا ہے پلیز میرے لیے بھی تھوڑی سی لے آتی ٹیفن میں ڈال کے چلو یہاں نہیں کھا سکتی کل بنا کے فرید میں رکھ لیتی آج تھنڈی ہوتی تو لے آیتی میرے لیے ہاں تو بنتا ہے میں کیوں بناوں اپنے گھر میں سمائیاں اتنے لوگ مجھے دے جاتے پورا محلہ میرے لیے سمائیاں لے کر آتا ہے دشان روکری صاحب ہمارے لیے سمائیاں لے کر رہا ہے اسلام آباد سے ایسی ہوتی ہے اید ہماری لوگ دیتے ہیں ایسی سمائیاں بے بکوفا نوڈلز جیڑ ہے ناں نوڈلز جیڑے ناں انہوں نے دو دو چھپا کے سیمیاں تیار ہوگئی نوڈلز جیڑے ناں نوڈلز جیڑے ناں دیکھو یہ پھول لہی رہی پہلو بچے انہوں پڑھاؤں دی بھی سی ایک بچے انہوں نے کہتی بیٹا بتاؤ مرگی کیا دیتی ہے انہیں کہا گوشت اور انڈے اچھا یہ بتاؤ بکری کیا دیتی ہے انہیں کہا گوشت اور دودھ اور باندری کیا دیتی ہے بچہ کہنا ہمیں ہومورک ایٹی بیوکوفے اپنی ایکسٹینشن پانی چھپا کے اوبالن ڈے ہائے سیمیاں جل گہیں ساری کال ہے بابا سابن علی سیمیاں پانی چھپا کے ڈدرو ڈے آسی کہندہ سیمیاں پکائیاں مزا ہی نہیں آرہی ہے بس چاگی آرہی ہے ویلکم بیک کیوں ووچنگ تارو سے کرے باتے ایت سپیشل شو شفاولا صاحب آپ بتائیے کرونا کے حسائے میں اید اس دفعہ کیسی منا رہے ہیں الحمدللہ اید گھاری میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں میں کہاں پہ اسلام آباد میں یا پھر میاں والی میں نہیں میاں والی میں اچھا پہلے تو اید پہ اتنے بڑے بڑے شوز ہوتے تھے میزیکل نائٹس ہوتی تھیں اید ملن کے شوز ہوتے تھے تو آج کل پھر کیسے گزارا ہوتا ہے ہمارے اید کے بعد شوز ہوتے جشنے بڑے اس میں میرا شو تھا وہ بھی کینسل ہو گیا تو اسی طرح دو مہین ہو گیا پھر ہر پرفیشن تے اچھا برا وقت آندہ ہے سوائے تیرا پرفیشن جیڑا صدا بہار ہے کدھی ایک سرید آ کے مہنگ لیا کدھی بچہ گوٹی چک کے مہنگ لیا کدھی ہنجی کر کے مہنگ لیا کدھی شارے چے بیگ ہے کدھی گلی چے بیگ کبھی اپنے دادا کی تینٹ کر آ کے مہین ہو گیا کدھی بھی صدا بہار فیشن ہے مینو دادا کیا ہے پھر دادی بندوباز کرنا دادی کا کیا بندوباز کرنا ہے میں نے تین بھائے چھے پڑا بندوباز کیا آپ کا کاؤنٹ سی جگہ میاں نہیں صاحب اتھے بھی انہیں کہنا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے نوکیلا پلوٹ جو ہوتا ہے جانبوچھ کے اسی طریقے پلوٹ میں اس نے دفن بھی ہون ہے اور رہنا بھی ہے میں ایک باری بیکھیا سی میانی صاحب دے گورکن کلو نا اچپیڑا کھا رہا سی انہا نو کہن دے میں نو کارنر دا پلاٹ دو میں تھلے دو دکانا تا اوپر چھبارا پانے بابے نے شوروم گڑھیاں دا پایا ایک بھی گڑھی رینٹ تے نہیں گئی کیوں؟ تیسرے فلور تے پا لیا سی او تھو لاؤن دا کو رسطہ ہی نہیں سی اسے ہی شوروم دے تھلے کھلو تا رو رہے ہیں بے گا کیوں یا کھلو گڑھی تھلے اترے گی تا کرائے دے جائے گی اچھا پہ اسی شوروم پہ تیسرے فلور پہ گاڑھی لے کر جا رہا ہے اپنی فوکسی کو دھکا دے کے میں نے کہا بابا کیا ہوا کہتا ہے گاڑھی سٹارٹ نہیں کر سکتا نا چاہ بھی اوپر تیسرے فلور پہ پڑھی ہے بابے نے کبر سنہا لے بیٹھے دائی پلے لالے بے اچھا اچھا چیز ہاری کہنا دائی پلے مردے اٹھکے گے دے کیا لو اپنے ملے جشان بھائی یہ بتائیے ایدی کتنی ملی ہے اببو جی سے بابا سے ایدی تو لیتے ہیں بابا کہتے ہیں ہاں بابا کہتے ہیں اور ایدی لیتے ہیں ان سے ابھی تو ایدی دینا پڑتی ہے کیونکہ کیا ہاں یہ میں کیا سن رہی ہوں شفاولہ روکڑی صاحب اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو اچھا یہ بولے نا اور چھوٹے بچوں کو اچھا تو آپ کو بابا جانی سے کتنی ایدی ملی ہم نے تو یہ سننا ہے بابا پہلے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جب میں سنگر نہیں تھا یا بہت زیادہ دیا کرتے تھے ہاں بتائیں آپ ہمیں ہم ہوں نہیں بتانا چھتا کیوں ایدی ہے ایدی تو کھل کے بتانے چاہیے چاریس ہزار پچاس مل جاتی تھی چالی پنجاہ یار آپ ہی جانوں وہ موری اللہ پیسہ لبزہ سی باز اوہ دے چھوہین جو بہت زیادہ دی خرچتی نہیں سی شفاولہ روکڑی صاحب دیکھیں اید کا دین ہے چھولے سوزار آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایتی سی ہوں میں بالکل ایتی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ڈیٹھ سو سال کی بچے ہیں ہاں جی ٹائیس سو سال دا کھوٹا بھی بیٹھا ہے میں تو چھوٹا سا بچے ہوں میں تو داس ہزار سے بھی کام چلا لوں گا ہاں جی روکڑی صاحب ہے بہت بچے ہیں بچے ہیں ایدی بی 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 انہوں کہنے جا پتر دہیں لے کیا وہ چھوٹے ہیں کہہ رہے داس ہزار نال گزارہ کر لیں گا تینوں دو ہزار بندہ دے نا پورے مہینے دا راشن آجند ہے وہ دے ہی چھوٹی بارہ تیرہ سو روپیاں بچا کہ تُسی بینک کی چوی رہا خزرن ہے لا وہ چھوٹا ہی تین سوچ آپ پڑی کو بچی ویا لن دے ہاں اینا دے کون سو ٹیڑھ سو روپیاں بھی ہوئے نا تے اپنا بابا دفنا لن دے ہنے نا تے اپنا بید یار یہ لگتا ہوں آپ اس میں بچ تامیزی کرنا شروع ہو گئے پلیز مانگو آپ میں مانگ نہیں رہی میں صرف بتا رہی ان کو کہ میں بہین ہوں اور بلکل فیملی کی طرح ہوں تو ان کا تو کوئی حال نہیں مگر میرا تو حصہ بنتا ہے نا ہاں انشاءاللہ وہ خاص خیال رکھیں گے اس کا خاص خیال رکھا جی یہ ذینی محضور بھی بیکو جی میں نے یہ دوانا پاہنے آدھو میں فترانہ ضرور لینے اور ماما جے ہو جی تیری آلد ہے نا فترانہ نہ لے تو کترانہ لے کترانہ کیڑا بھی کترانہ ہو نی بندہ جیڑا کہن دا یار میں نے کلو بڑا کترانہ ایدی ملتی کتنی ہے اور دینی کتنی بڑھتی ہے نیدہ جی بس ضد کر کے میں سب سے اید لیتی ہوں ماما سے بابا سے بھائی سے کس طرح ضد کر کے ہمیں دکھائے نا سپورس میں آپ کی ماں ہوں مجھ سے ایدی کیسی ہے اور میں آپ کا ابو ہوں اگر یہ ماں باپ ہے نا تو آپ ایدی کو بھول جائیں نہیں فیضا جی سے امید کی جا سکتی ان سے بابا جی سے پانچ ہزار کا جالی نوٹ لے کے بینک چلے گے وہ کہتے میرا نوٹ ادھر جمع کر لیں میرے اکاؤنٹ میں نے ان کا یہ تو جالی ہے کہتے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے آپ نے کر لیں اور بابے نے کال میوں ہوں ہسپیٹل کوٹ پہ رہی سی کیوں وہ کہندے کھانا کھراب ہر مینے ہوں پریشن دا بان ہلا کے ٹینڈ کھرا کے دوڑ جاندہ انہوں نے کہندہ میرا ویزا لاؤ کہندہ تیر کو پاسبورٹ دے آئی اپنی بولتی اپنی بولتی اپنی بولتی سب تیر مینے اپنی بولتی ای خارجіз بڑی مہنگدر اسی لگا ٹھیک ہے بڑی مہنگدر اسی لگا ٹھیک ہے سونے دا کلاک ہوئے میرا دل توڑنوالیے تیری ماں کو تلاک ہوئے دلگایا تھا دلگی کے لیے بن گیا راگ انتری کے لیے ایسے کرتے ہیں شبال اللہ رکھڑی صاحب ہماری ایسے کرتے ہیں شبال اللہ رکھڑی صاحب ہماری ایسے کرتے ہیں کہ وہاں اگر آپ کے ساتھ بے وفائی کرے تو برس ہو گانے میں اس کو بدوائد دے 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 اس کا نام لے لے دے اس کو بدنام کر دیتے ہیں نہیں میرا ایک اپنا سلسلہ ہے گئے کی کا میری گئے کی ان سے مختلف ہے اس لیے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں ہمارے ایسے گیت نہیں ہوتے کہ جو سنا رہے تھے دعائیں والے گیت نہیں تھے ویلکم بیک کیوں وچنگ تارو سے کرے باتے ایس پیشل شو اوے تسی چاہوں دے ہو کہ میں اپنے دشمنہ کلو بدلا لواں ہاں ہو اے دسو کہ میرا دشمن ہے کتے ہیں اوے تنوں میرا دساں گا اوہ اوہ مولیہ اوہ مولیہ کی گالے ہوئے اے کانے چمارہ نے لی انگل پلے تیرے نالی ہوں دی سی اے بک گیا ہے اے بھی میں توڑ لیا ہے اوہ مولیہ اوہ مولیہ اوہ اوہ تے کواڑی لیا کے پھر انڈیا تیرا گھنڈاسا کتے گیا ہے اے دے کل گھنڈاسا ہے سی جی صبح ویج کے بچے نو ناشتہ کرا آیا ہے مہتہ بابی آتے بے ہیں دیکھ رہے ہیں اے چیٹی خوسرا ہوں دا اے چیٹی خوسرا ہوں دا اب پتلے لے بے لو ہاں ڈیٹیٹل کٹویا ہوں دا پتلے دی شکل گوھرنا لے خو لگہ دا نہیں کرونا وائرس دا ابو ہے نہیں نہیں نرمال ایک بار پھر اس کی شکل گوھر سے دیکھو ایسا نہیں لگتا کرونا وائرس کی بیوہ نا بھین نا کرونا وائرس دی بیوہ ہر کے سامنا کوو وہ ادھر بیٹھی اچھا چل پھر ایک بار گوھر سے دیکھ لے دیکھ لیا پھر سے دیکھ اس کی شکل دیکھ لیا ایسا نہیں لگتا کرونا وائرس کو شکر ہو گئی ہے تیتر بے خو میں نو لگتا ہے شکر نو کرونا وائرس ہویا ہے اے باپی تھی سنلا ہے سنلا باپی تھی منتی دا رشتہ لیکھنا ہے پاہی نے مارکو آتی ہونا کیوں مہمان کہیں دے بابا جی تاڑا بیٹا کرتا کی ایک ہے نا تو اٹھی دوارنا کشنا کش کرتا ضرور ہے جتی لالی انہا کہ دوار ساٹھی کودی دا نہا ہے رہا ہے اے پتلے دی سنلا سناؤو ایک عورت نو چھیڑیا او کہن دی میں تیرے لک چ چادو ماراں کی تن لار پاونچے آنے کہن دے دو تیلے کڑ لو میں شیخ پورے لینے اے باچی نرمل دی سنلا سناؤو مبایل دے بیلی آری ٹون پر والی تے رات دو بجے فون آیا تے فون ہی چکندے کرنے چھت 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 اہم بچے انو ماما پیار کر دیا نا میرا سونا میرا پیارا اے دی ماں انو سنجھ لمیہ پاک وڈا وانس لیا کے کہن دیسی میرا سونا میرا پیارا اے دی سارتو چوٹ بولیا اے پتر انو وانس نا تھوڑی پیار کر دیسی اے انو توتھو پیگنال پیار کر دیسی میرے چھوننا اے چچے نیرے دیرے ہوجی مار کھالی اے کون، چھوٹی ہیتے بے نا لات Amanda کیочку ہنے کرگی روانے کریں اکیمہ پیگنے جہاں ترشیف اے بابے نے مار کھالی اے کتھ ٹون وان ون ٹو ٹو ٹھے کال کر دیتی کی اٰا کہی کو مریض لایسąیں پیر پیر پی اندہ نہیں اندہ اپنے پراادی مين دی لایا کے جاننی سے خوبے اب باب نے بیرانے کو مار کھالی وہ کیوں داس رو پیدے بیر لیا کے نا تو اٹے بیر میرا گلہ کو اٹھ رہنے کہتا بابا اور دسان رو پیدے بیرانے کے لیے لاتا میں کو اٹھ رہنے اے پتلے نو کسی دے کلاں دے گیا انو مار پیگی کیوں دے ہوں لوگ کی فروٹ لیا کے جا رہے سن اے تین پونٹ دا کےک لیا کے چلا گیا اے بابا بھی دیسی کے اولین چلا گیا اچھا انو کہتا داس رو پیدہ دیسی کے او دے دے اے اے انہا کاتھتے پایا سونکے کہتا ٹھیکے پیک کر دے ہو اب باب نے دیکھ مائی کھلو مار کھاتی او کس رہا مائی نے کہا من سڑک پار کھلا ہے تو اٹھلی سہر دے جا کہتا مائی آجا اے سانو مجبور نا کارو اے حسن تے نیتے سی حس حس کے تھے وین پوا دے بابیال تے بے گونگا کمال ہندہ بابا کل اپنی ٹینڈ پانی چی دے کے بیٹھے آسی میں کہے بابا یہ کی کار رہے ہیں کہ اندھا اپنی ٹینڈ دے رہا پینچر چیک کار رہے ہیں والکم بیک واشنگ تارو سے کرے باتے ایت سپیشل شو نیتا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اپنے فانس کو شادی کف کریں گی شادی کا بھی پلان نہیں ہے یہ اس طرح سے مطلب ایسے کیسے ساف انکار ساف انکار کہ ابھی میں نے کبھی ایسا کچھ سوچا نہیں ہے کیونکہ مجھے ابھی اپنے کیریئر کو آگئے لے کے جانا ہے جب پیدا ہوئی تھی تو میری امی کہتی تھی بڑے ہو کے شادی ہوگی اس کی دولن بنے گی وہ تو بچپن میں ہم بھی کہتے ہیں بڑے ہو کے کیا بننا ہے دولن بننا ہے وہ تو بندہ بے خیالی میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں کیسا شہزادہ چاہیے آپ کو کیسا بادشاہ چاہیے آپ کو کیسا شہر چاہیے آپ کو بتائے نا انہوں نے شہر دی گال کیتی ہے تو تے پھوپی نزینہ بن گئی ہے میرا شادی کا پلان فیضہ دی دیکھ کے ان کو بالکل کینسل ہو گیا ابھی میں نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی لڑکیاں شروع میں یوں ہی نا نا کرتی پھر ہاں کر بیٹھتی ہیں ظاہر سے باتیں شرمیلی ہوتی ہیں اور سیر تو ماما کپڑا لا لگزہ ہی نہیں کوئی دولہ بیٹھا لگزہ دوانے ہوتے کپڑا پہ لگزہ شہر چون جا رہے ہیں شادی والے دن سہلیاں مزاق کرتی ہیں نا دولہ کو ہائے لیے دیکھیں مجھے پتے آپ شرما رہی ہیں آپ گھبرا رہی ہیں آپ کو خواب میں بھی نہیں ہوگا گمار میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اتنا اچھا رشتہ سامنے ایسے مل جائے گا بالکل پیکنگ کے ساتھ مجھے مو تو دکھا دیں نہیں نہیں مو دہا دیتا ہے ہنو کبرستان جا کے دیکھاں گے چلے مجھے دھولے کا پیس تو دکھائیں نا اس کے بعد ان کو دفنا دیں لڑے تو کوالٹی بڑی اچھی ہے ایڈی ایتھے تک مطا ہے میں دودھ پلائی میں 10 لاکھ رپیہ دوں گا بڑیا دھولا ہے تو مجھو ساس سے ہے اور بابا تبٹھا لالا چکل گھول ککڑی ہم دیئے تم چکرو تمہارے جیسی میں نے پمپی پہنی ہوئی ہے اچھے بتائیے نا ہم اس شرماہت کو اس نازوکی کو اس آنکھیں نیچی کرنے کو آپ کی ہاں سمجھے قبول ہے آپ کی طرف آپ سارے اس کی نانے ہاں کچھ کہیں نا اے ہو جی کڑی ان کو ہو نا وہ آ لیتے شرماہ دیاں اے میں گیا اگر ادھر دیل پار گیا تو ادھر تو لائے گا جے لو بھی میرا کیلی ویرنے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں انگلیش پر بتا دی وہ کہہ رہے ہیں میرا کیلیبر نہیں ہوں میں آپ کا آپ پتہ نہیں مجھے قبول کرے یا نہ کرے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں بھئی اللہ مال دی رہے ہیں مو دیکھیں ان کا جیسے کونی پر میک اپ کیا ہوتا ہے ان کو چاہ دی کروں بھی میں اچھے مجھے کہہ رہی ہیں آپ جی آپ کو میں نے کہا کر براتیں اور آ گئی ہیں تو میں سہرہ اتار دیل اے در ویکھو اے لڑا رنگ بھی چھاڑ دا جے یا جا مانا چاٹا کڑا کر لیں سکتا اچھے کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی کسی سنگر سے ہو کوئی اچھا گاتے ہو اچھے موسکار ہو پھر آپ کر لیں گی بس تو اشارہ گھوم پھر کے کہیں اور ہی جا رہا ہے مگر میں چھوڑ رہتی ہوں کیونکہ جیشان بھائی آپ نہیں بتائیں نہیں جیشان بھائی سے پوچھنا یہ چاہی ہوں کہ آپ کی بچپن کی عید میں اور آپ کی عید میں کیا فرق دیکھتے ہیں پھر یہی سوال میں نے آپ کے ابو جی سے بھی کرنا ہے کیا ہے ابو بیٹھے نہیں ہجیان گلنہ نہ کر تیرے ابو تے پاگل ہو کے جنگلانو نکل گیا ایک خور جگہ تھی جنگلہ تے بھی دیا یاد ہوتی ہے پہلے کی عید میں اور آپ کی عید میں کیا فرق دیکھتے ہیں اس عید میں سپیشل صرف یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا کے ایک مسئلہ ہے تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو صحیح تیاب کرے جو اس مرض میں مبتلاہ ہیں جو چلے گئے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جاگا دیں آمین اور بس سارے احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ جلدی یہ ٹھیک ہو جائے اور کرونا چلا جائے اور سب کی اور عیدیں جو ہیں وہ اچھی گزریں جیسے ہم پہلے عیدیں گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی عیدیں ہماری جولی میں واپس آجیں کیا بات ہے جی بہتر ہے جی بہتر ہے روکری صاحب آپ باتائیے آپ کی جو یادیں ہیں بچپن کی وہ کیسی ہیں آپ کو کیا یاد دلاتی ہیں بہت پیاری یادیں ہیں بہت چاہت ہوتی تھی کہ بھائی عید کا بھائی عید آجاتی تھی کپڑے بڑے شوق سے لینا اور ساتھیوں سے سارا دن پورا پورا دن گھومنے چلے جانا یعنی بہت چاہت ہوتی عیدی لینا ہم نے بڑے بھائیوں سے والدہ سے والد صاحب سے تو اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے بچپن میں جو چیزیں گزری ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اب سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ایسی چیزیں گزر گئی ہیں جو ہم نے اس وقت وہ وقت گزارا اور اچھا وقت گزارا دوسروں کے گھار شب جاتے رات کھیل میں ویسے یعنی کہ کھیلنا کودنا سارا دن اور تین دن پورا تین دن ہم باہر چلے جاتے تھے یعنی گھر سے باہر اچھا تین دن کی گھر سے بھائر کھانا کھانا ناشتہ کھار کے چلے جاتے تھے پھر شام کو آ جاتے تھے اچھا بڑا شام موک میں دلچسپی لینڈ نہیں او نا دیا بچپنیاں یاد ہیں تیریاں تے بڑا پہ دیاں یاد ہیں اور کوئی بات بتائیں بچپن کی جو آپ کو ابھی کہتے وہ میں کھا نہیں سکتا وہ چیز مل نہیں سکتی اس انشان سے مل نہیں سکتا یا وہ وقت ویسا نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آپ بہت وہ وقت تھا جب ہم سارا سارا دنے کٹھے ہوتے بیٹھتے شام کو کھلتے تھے صبح کو کھلتے تھے وہ چیز اب ہمارے بچے ہیں ہمارے چھوٹے بوتے ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو وہ موقع نہیں ملا نہیں مل رہا گھاری گھار میں کھیلتے ہیں آپ نے گھار میں رہتے ہیں ڈر رہتے ہیں کہ کہ باہر جائیں تو یہ کوئی آر کوئی اٹھا کے نہ لے جائے ایسی چیزیں آگئی ہیں یعنی معاشرے خوف پیدا ہوگیا جیسے پہلے آزادی تھی ویسی تھی وہ دن بھی کتنے اچھے ہوتے تھے تب تو صرف کھلونے ٹوٹا کرتے تھے پاؤں مار کر بارش کے پانی میں اپنے کپڑے آپ بھگویا کرتے تھے کیا بات ہے گلی ٹاکی صرف میں بھگو کر اپنی ٹنڈ دھویا کرتے تھے وہ بھی دن کتنے اچھے جب بابی کا ڈنڈا پڑتا تھا تو بابا رویا کرتے تھے وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب بابا پہ ڈو بان کے ٹینڈ سے لوگوں کو ٹوڈ مارا کرتے تھے گل کرتے ہیں شرم نہیں آئی چلو کہہ رہے ہیں ویسی 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 سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنا رہی ہیں نرمل پہلی خبر بتائی ہے بھارٹی تاجر نے فلک بوس امارت کے اوپر اپنا وائٹ ہاؤس بنوا لیا اے ہندینے امیر لوگ جیڑی چیز اچھی لگے اوہو جی اپنی بنا لیندنے اچاچے نو کسے دا اببا اچھا لگا سی اونو اپنا بنا لے اچاچے کو پہلے بڑے پیسے ہوں دے سانو اچھا جی جیڑی چیز بیندہ ہی اونو اپنے نا دی بنا لیندہ ہی ابو حال دانا مجسمہ ویکھا نے اوہو جا کاردے بیچ اپنا بنا لیا ہو میرے دا دل کرے میرے کو میشری ممی ہووے وہ تے لبی کو نہیں اپنی امیر مسالہ لاتا اے چاچا بھی دیوارے چین بے کے آیا اچھا تے اپنے کچن دے کے اوہو جی دیوار بنا دی ساری زندگی کچن نو جان نو ترستہ ریا ساری زندگی پکھا ریا تے باہر بیٹھا روئی اندہ ہی یہ کو پچھنا روٹی نہیں ہے کنا روٹی دے ہے اے کچن نو جان نو رستہ نہیں ہے اے چاچا بھی جو ویہدہ ہو ساری کرنا چاہتا اچھا جی میری ٹینڈ بے کھی جا کے چاچی دی بھی ٹینڈ کروا اے چاچی پہلوں پھر بھی کچھ اچھی لاغ دی سی جنو دی ٹینڈ ہوئی ہے نا بیلکول ترکو نا ٹیپ لاغ رہی ہے آگے چلیے بینگلور سوتے رہیے کماتے رہیے نو گھنٹے نین کی انچانشپ پر ایک لاکھ روپے کا انام اے چاچے نے بڑا بڑا ایکٹر ہونا سی مگر نو ساری دن دی یہی پتن لگا بھی کتھے سونا تھے کتھے نہیں سونا سارا دن جاگدائی ندا سی جس نے سٹھتے جانا ڈریکٹر نے کہنا ایکشن تہنے سونا بابا کی گھر بھی چور آگے اتنا سونے کا شکین انہیں نے کہا سونا کی در ہے وہ تو گولڈ کی بات کر رہے تھے کیا تھا دو چار کمرے کھالی جی در مرضی سو جاؤ لیاکو بات تو چانا کہ تو سو میں تے تیرے کار دیا نو دس بارہ لاغ خرپیا مہل جاوے آہیا تا ریل دی پتڑی تے سویا کر مولا بھائی ہاں جی تو چونے تو سو میں تے تیرے کار رہا نو بارہ لاغ خرپیا ملے ہاں جی تے بارڈر تے سویا کر فیضا تو چانی بارہ لاغ خرپیا کمہوے ہاں میند کریا کر پھر شو ہوتے سویڈن کی شہزادی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے نرس بن گئی اے چاچی والی ہے حرکتہ ساری آئی اے چاچی بھی سیزن دے سامنل اپنا کام چینج کر دی ہے کس طرح ایک کو چاٹیٹ ہر کاروبار کری جاندی اچھا جی یہ تو سردیاں ہونی ہیں اسے چاٹیٹ اچارویج لندی ہے جو گرمیا ہوں نے اسے چلسی لائلن دی ہے چاچی نے پچھا چاچی کی کام کار دی ہے کہ اندہ کھٹیاں چیزیں کام کار دی ہے اندہ اسے کار کی ہو دے تو میرا دل خٹا ہویا ہے بابے کوڑ دے کوئی کولر سی اچھا وہ دے بچھ دو تھے کام کار لندہ سی مسلن سردیاں دے بچھو کولر چاندے بیج لندہ سی گرمیاں چکولفیاں اے بابے دا ہمام سی ہوتے بھی ڈبل دیاڑی لاندہ سی تو کس طرح اندر لوگ کانے ٹنڈا کری جاندہ سی باہر لے لے منی جاندہ سی ایک باری بابے نو بڑے چھتر پے تو کیوں بندیاں دی ٹنڈا کھار دی تیاں تے بکریاں دیا شیوان اچاچے کو بھی ایک بھٹا سی ہوتے تین کام کارتا سی کڑے کڑے جو تو چھوٹی دا اندی سی مشین دا کپڑے سی لیندہ سی ملے ٹکو بابا مار جے اسے پھٹے تے نوہا بھی زندہ سی گرمیاں ہون دیاں سی تو اسے پھٹے تے بھرف لال اندہ سی اس عید کے پرمسرد موقع پر اور کون سی خبر سنانی ہے میکسیکو سیٹی میں شادی کی انوکھی تقریب دلہے کی پیرا شوٹ سے انٹری اے مولا جاتنو میں شادی دے دے سو رینے دو توتیاں دے دیا ایک کپالی تے ایک کانے فسا کے پیرا شوٹ بنا کے چھالکارڈ ماری اور چار دن اے دی شادی لیٹ ہو اسی ہو کیوں اے دا پیرا شوٹ کی کرچ فسیا ریا نا تھلے آوے اتنا شادی ہووے اے دا پیرا شوٹ انی دے رو کی کرچ فسیا ریا کہ تھلوں ہی پھر ساریاں رسمائیاں سارے براتی تھلے کھلو کے کانے دے دولے دے پیری نظر آنڈے اے دا موں تے بہا ہو اور مزیداری دے گالے گیجے جنہ نے موں بے خلیسی ہو بھی سمیدھے رہے پیری نے مولا جاٹ چار دن تے چار آتا ککرنے ٹنگے آرہے آوے اور لوکی دے کڑیاں کے اندینے آوے دولا ویکھن چلیے اے دی باری کے اندینے آوے ککرنے باندھر ٹنگے آوے ویکھن چلیے اے دے اپنے ملیمہ جی رو ٹی وی کی کرتے کھا دی لوک اس طرح تھلے دے لوکی کھا کے اٹھیاں ہوتے سوڑ دے سنہا ہوئی بھار بھار چوچن دے آس ناظرین آج یہ جی این این کا جو خصوصی شو ہے تاروں سے کرے باتیں یہ ہم ان کے نام کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں طبی عملہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے ان کی جان بچا رہا ہے جانوں کی حفاظت کر رہا ہے اپنے سر پر کفن بان کر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم لوگوں کی پوری دنیا کے انسانیت کی حفاظت کر رہا ہے یہ ہم ان کے نام کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں شفاولہ روکری صاحب میں آپ سے بھی چاری تھی کہ کچھ باتیں آپ بھی اپنے فانس کیلئے ضرور میسج دیں کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور جو لوگ مستحق ہیں ہمیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے جیسے ہمارے کتنے پیسے بچے ہیں ہم نے شاپنگ نہیں کی اس دفعہ ہماری کوئی اید ملن نہیں ہوئی ہمارے گھر میں کوئی ایسے ڈینر لنچز نہیں ہوئی اید کے ٹھیک ہے سب کے حالات برے ہیں اپنی جگہ پر اپنی اپنی پوزیشن پر مگر پھر بھی تھوڑی بہت بھی جو ہلپ کر سکتے ہیں مستحق لوگوں کی سفید پوش لوگوں کی تو میں چاہوں گی کہ ان کے لئے بھی آپ کچھ کہیں تو میرا خیال بھی یہ ہے کہ جو مستحق لوگ جو ہیں ان کی امداد کریں اور آپ نے پڑوسی جو لوگ ہیں جو بھوک ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آس پڑوس میں بھی دیکھیں ہاں ہاں ان کو دیکھیں ان کا خیار رکھیں بلکل اور اللہ کرے کہ یہ جو حالات ہیں اللہ کرے یہ کتھن جو راستہ ہے جو مشکل اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنا لیا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے آمین آمین اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں آمین اور آئندہ کی زندگی جو ہماری ہے بہت اچھی گزرے آمین آمین تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی دعا آپ کیا کہیں گے سپیشل میسج انہی لوگوں کے لئے اور خاص طور پر جو کرونا کی وبا سے جتنے لوگ پریشان ہیں اور جو لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں سارے یہ طبیعی عملے والے آپ ان کے لئے پیغام دیں بلکل سب کو ایک تعید مبارک اور بس اتنا ہے کہ ایک تو اپنے اپنوں کا جتنے بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کا خیال رکھئے امداد کیجئے ضرور کیجئے بہت ضروری ہے اس ٹائم کیونکہ لوگوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو کوئی اور کام کر سکے کاروبار بند تھے آپ کو پتہ ہے کتنا ارسا بند رہے ہیں ابھی بھی ہیں کچھ تو بس ان کا خیال رکھئے اور جو ہمارا طبیعی عملہ ہے نرسز ہیں پیر میڈکل سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں آپ پولیس والے ہمارے فوجی بھائی تو سب نے بہت کام کیا اس کرونا میں تو اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے ہماری سارے دعا شکریہ شکریہ شکریہ